دوستو اسلام علیکم میں آسف علی آپ دیکھ رہی ہیں ہلدوانی خواہیہ فنیچر دوستو آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم سب سے آسان طریقہ سے ریلنگ لگانے کا طریقہ بتانے والا ہوں دوستو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ جینہ اس جینہ کی ہم ریلنگ لگانے والا ہوں اور وہ میں کیسے لگاؤں گا آگے اس ویڈیو میں ہم دکھانے والا ہوں اور ویڈیو سرو کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرپ بیل آئیکن جورو پیس کرنا تاکہ آنے والی جی ویڈیو میری سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے دوستو میں نے آپ کو پورا جینہ دکھائی دیا ہے دوستو یہ جہاں سیسم کے پائے ہیں ہم نے جو ریلنگ لگا رہے ہیں وہ سیسم کے پائے ہوگی لگا رہے ہیں اس سے پہلے جو میں نے لگائی تھی ریلنگ وہ سٹاگون کے پائے ہوگی تھی اب یہ دوستو سیسم کے پائے ہیں تو چلی دوستو ہم اس کو لگانا شروع بات کرتے ہیں ہم کیسے لگائیں گے جیسے کہ ہم نے دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ ریلنگ کے خیرات اتروا لیے اور یہاں پر یہ دیجین ہے کافی اچھا ہے دوستو لکڑی کے ریلنگ کے پائے کے نیچے ہم نے ایک انچی کے یہ ٹکلی لگا رکھی ہے اور اس کے بعد دوستو ہم نے پانچ انچیا ہے اس کے اندر نٹ ٹھوک رکھا دوستو اس کے بعد ہمارے اس کے نٹ کارڈنگ ہیں آگے تبلی اور یہ ایم ٹین یہ فاسنر ہے دوستو ایم ٹین کا فاسنر ہے مطلب ایم ٹین اور اس کے ہم نے دوستو یہاں پر سرا کر کے اس کے اندر یہ جام کر دیا فاسنر اور ہم نے جو پائے میں نٹ کھینچ رکھا اس کے اندر کھینچ دیں گے اور دوستو جب ہم یہ کھینچیں گے تو ہماری پوری لکڑی کی ریلنگ تیار ہوئے گی جیسے ہم اوپر کا ہمارا سب کچھ تیار ہوئے گا تو ہم اس میں بونٹیٹ لگا کے اس پائے کو اس نے ہاں سے ہم جام کر دیں گے یہاں سے سکاڑیں گے اور اس کے بعد دوستو جو ہے ہمارا فاسنر میں اس کو کھینچ دیں گے سیدھا سیدھا چلے دوستو میں نے یہاں پر لکڑی کی ریلنگ کے لیے سب پر سرا کر لی ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کی تبلیگ کاٹ دیئی ہے جو ہم نے پاو میں پاو میں کھینچ رکھیں نیٹ چلے دوستو شروع بات کرتے ہیں ہم یہاں سے کھینچنا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ساتھ سے جو ہے آسان تریخی سے کھینچنگیں دوستو یہ ہمیں جو فاسنر لائے ہیں تو فاسنر لائنے بعد دو سے یہ چار گھنٹے کا سن سمید ہے چلے دوستو ہم اس کے اندر جتنے بھی ہیں پائے لگا لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو میں دیکھاتا ہوں دوستو پائے جو ہے میں ابھی ایسی ہاں چاہوں اس کا جا ہوں وہ اوپر سے کاٹ کے اسے بونٹر لائے یہ پائے اس طرح سے اگر آپ لائیں گے تو بہت زیادہ مجبوت ہو جائیں گے کبھی بھی آپ کی ریلنگ ہلے گی نہیں اور نہیں آپ کو لگانے میں زیادہ دیکھت آئے گی دوستو اگر اس طرح سے آپ لائیں گے اور کبھی بھی آپ کی ریلنگ ہلے گی نہیں اور نہ کبھی زیادہ دیکھت آئے گی دوستو ہم نے اس کے اندر 300 کا نلڈا لکھا اور ایم ٹین کے فاسنر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دوستو دیکھتے ہیں ہمارے سارے پائک ہنجھ چکے ہم یہ اندر لوبی لوبی کا ہے تو لوبی کے سیٹ سے ہم نے یہاں سے اندر سے یہ لگا رکھا اور باقی دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی جو ہمارا بچہ ماہشٹر پائے ہمیں یہاں پہ ماہشٹر پائے بھی لگانا بھی تو فائنلی دوستو ہم نے سارے پائے کھینج دی ہیں ابھی ماہشٹر پائے کی بات آئی ہاں پہ ہمارا مائشٹر پائے یہاں پہ آئے گا تو ہمارا مائشٹر پائے یہاں پہ رکھا سیزن کا پانچ انچی موٹا ہے دوستو یہ مائشٹر پائے لگا گیا فائنل کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو فائنلی دوستو میری جو ہے لگڑی کی ریلنگ اس ساتھ سے فائنل ہو گئی ہے اور مائشٹر پائے ابھی ہم نے لگا دیا اس کے بعد دوستو ہماری جو ریلنگ بچی ہے لگڑی کی وہ جینے کے سیٹ سے بچی ہے جینے کے سیٹ سے ہم کو لگا کے آپ کو دکھانا ہے تو آپ کو میں یہ نیت سے کچھ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے ایک پائے چھوٹا جو رکھا ہے وہ کس کارن رکھا ہے وہ آگے ہم دکھانے والے ہیں چلی آپ کو میں جینہ آپ کو پورا ایک بار اور دکھا دیتا ہوں تو دوستو یہ جس کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ہے پائے لگانے گنجیس نہیں ہے جنا جگہ بہت زیادہ کم ہے اس لیے جو ہے پائے بھی یہاں پہ کم آ رہا ہے تو آپ کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی لگڑی کی ریلنگ لگ رہی ہے اس کے بعد دوستو آپ کو میں یہاں سے دکھاتا ہوں یہ اس سیٹ سے تو یہاں فانیلی ہمارے پورا یہ اچھے سے پایا جام ہو گیا مائشٹر پایا دوستو ہم نے بیچ میں ایک تین سوٹ کا نڈا لکھا اور فائک فاسنڈا لکھا ہم نے اس سیٹ سے تین پیچ لگا رکھے ہیں تین انچی کے ٹھیک ہے تاکہ یہ مائشٹر پایا اچھے سے خوب جام ہو جا تو یہ کبھی ہی لگا نہیں اس ساتھ سے اگر آپ بھی جام کریں گے تو اس کے بعد دوستو میں آپ کو اس سیٹ سے دکھا دیتا ہوں یہ میری پوری ہو گئی یہ لو بھی کا ہے آپ جیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ لو بھی ہو گئی بیچ میں اس ساتھ سے یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد دوستو ہمارے جو جینے کی ریلنگ ہیں تو یہ ہم نے یہ اتنی لگا دیئے اور باقی دوستو آپ کو میں دکھا ہوں یہ اس ساتھ سے ہم نے کیوں بنائی ہے تاکہ جو ہم پر کھڑکی ہے کھڑکی دروازہ بھی کھلتا رہے ہیں تو آپ کو میں ایک بار دکھا جاتا ہوں یہ ہماری کھڑکی ہے اس ساتھ سے اگر ہم نہیں بناتے تو کھڑکی کھلتی نہیں تو فائنالی ہمارا دونے کام ہو گئی لگڑی کے ریلنگ بھی بن گئی ہے اور پلہ بھی کھل جا رہا اس سے اس کے بعد دوستو ہماری یہاں پہ آ رہی ہے ہماری گولائی ہماری گولائی جو کو سب ہ آ رہے ہمارے کے پاس ما joka جا گی تو WElus جو بن کر لیں ہمارے گولائی میں کٹنگ کر لء خالی ہمارے یہ ہے celular сы اگر میں کھلتے ہیں تو دوستو یہ ہم نے اس ساتھ سے گلائی بنا لی ہے اس کو ہم یہاں پہ جام کر لیتے ہیں اور اس کو ہم تیار کرتے ہیں کیونکہ اب یہ کپ بڑی ہے میں تھوڑی بڑی بنھا کر آی ہے دوبان سے تو اس کو ہم دوستو تیار کر کے پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں اور یہاں کس ہاں سے یہ سیڈنگ آٹ Mic اس کی کس ہاں سے گلائی بنتی یا تو ویڈیو کو ساتھ میں جڑے رہے ہیں پھر آپ میں پوری کر دکھاتا ہوں اس کو تو دوستو یہاں پر دیستی ہیں ہم نے اتنی ہماری جو بینڈ ہے وہ اتنا گھوم گیا ہے اب یہ کچھ کام باقی بچا ہے اس کو پورے بینڈ کو ہم تیار کر کے پھر آپ کو مید دکھاتا ہوں جیسے کہ ہاں تیار کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو فائنلی دوستو ہمارے جو بینڈ ہے ہم نے جو لگایا ہے وہ بینڈ بھی ہمارا پورا تیار ہو گیا اور نیچے سیٹ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہماری نیچے ہے ہم نے نیچے بھی یہ سیدھی ریلنگ لگا دیا ہے لکڑی کی چھیک ہے کیونکہ یہاں پہ گھومنے کے لیے گنجاس نہیں ملے تھی اور یہاں پہ جینے کے جگہ کم کی وجہ سے اس لیے اس نے رہا دکت آئی ہے تو یہ دوستو یہ لگڑی لگڑی کی ریلنگ فائنل ہو گئی ہے آپ کو اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ